ہاں اب آخر میں میرے پاکستانیوں لیکن سب سے پہلے جو یہ جو آج جس کی مین مجھا جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ ہوا اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوں ہیں اس کے اس کا ایک آج ویب سائٹ انانس کی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ آہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر لہٰذا اس لیے والنٹیرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے جو ہمارے آہ جو ٹائگر فورس ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں یہ جو لوگ متاثر ہیں کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو جو اب یہ ثانیہ نے بڑی تفصیل دی کے ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو اڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود نہیں بھار سکے گا لہذا ہم ضرورت پڑے کی وارنٹیرز کی اور ہمارے پڑے پڑے لکھے لوگ ٹائگر فورس کا بھی حصہ بنے وہ سب آکے ان کی مدد کریں یہ میں آپ سب کو یقین در آتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے نانس کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ میں نہیں آئے گی یعنی کہ سیاسی بیسز کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس کے بیسز کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ سٹرکلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا جس طرح اگر شوکت خانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش فانی چلتی وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بریز کا میراج کر سکتے یا نہیں کر سکتے جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے ناملی نیورسٹی میں بھی یہی تھا اس اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یا نہیں جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ان کو ہم آہ ان کو یہ مدد کریں گے آہ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کسی گورنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن کو ابھی ہم آدمی سمالر میریم انڈسٹری کو جس طرح کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سے انسینٹیوز دیے گئے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ملے کوشش یہ ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شورٹرم ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو تھوڑے آزی طور پر ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی لیکن ہمیں اپنی ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اپنی سمالر میریم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے سمالر میریم انڈسٹری اس کی ہم نے مادت کرنی ہے تو ان کے لیے ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دی ہیں لوگوں کے لیے بوجھ کارم کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہیں ہم نے پوری کوشش کیے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسینوائل ان کی ہممہ تھوڑی اور قیمت اوپر رکھے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ بھی پڑے مشکل علاقات میں ہے ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریبہ ان پینتیس پسند نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسمم ریلیف چاہیے اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر بتالیس بتالیس روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا جو کہ سارے بے سویر میں ست سے زیادہ ست سے کم قیمت ہے تاکہ ساری سب شعبوں کو فائدہ ہوئے سے آخر میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ چھے مہینے چلتی ہے کوئی کوئی کہتا ہے کہ چھے مہینے کے بعد ویکسین آئے گی کوئی کہتا ہے ایک سال کے بعد آئے گی ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے چھے مہینے ایک سال تک ہم اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے گورنمنٹ پوری کوشش کرے ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سیچویشن لیکن اس میں عوام عوام کی شرکت کی ضرورت ہے آپ کی آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکے گے اس کی جو سوشل ڈسلسنگ کا جو لافظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کرے خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو اپنے ماسک پہن کے جائیں احتیاط پوری کریں گے اور پھر یہ جو ہم ہمارے جو لوگ جو جن کا پوزیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جن کا پوزیٹیو آتا ہے ہمیں پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پوزیٹیو ٹیسٹ ہو یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں پانچ سے چھ فیصد لوگ جن کو کرونا آہ وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا یہ بھی ہمیں پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا شاید کوئی وائرس ہی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاسٹے رکھتے ہیں دوسری چیز کہ جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے میں نے ابھی پنجاب کا منٹ سے خاص طور پر بات کی کہ یہ جو یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے پولیس رکھ نہیں پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم اجن کو بند کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار ازاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ اگر مجھے آج میرا میرا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ پوزیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیدہ کروں اور میں جب تک میرا یہ میرا سمٹمز خطر نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے پر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لوگوں خود ذمہ داری لے نہیں پڑے گی اور اگر کسی کو کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے کورنٹین کرنی اور اگر گھر جائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا لیکن بوڑے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں اس کی اپنی ذمہ داری لے تاکہ یہ یہ آپ اور لوگوں کو اور لوگوں کی جانے خطرے میں نہ ڈالیں میں پھر پھر سے اپنی قوم کا آپ تک شکریہ دا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر ہر جگہ نہیں زیادہ تر بڑے ڈسپلنٹ کا مظاہرہ کیے لیکن یہ جس طرح میں نے کہا چھ مینے بھی جا سکتی ہے اگلے سال بھی چل سکتی ہے تو یہ قوم قوم کیسے اس پر سے نکلیں گی ڈپینڈ کرے گا کیا بحثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں پاکستان پاہند آباد